موسیقی 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 علی مطلع علیہ السلام سے منصور ہے اور اسی میں ہمیں ایک تواتر ملتا ہے جس طرح میں نے کل کہا کہ اوئی میں معصومین علیہ السلام کی صیرت پر اگر نظر ڈالیں گے تو ہر معصوم کے پاس ایک ہی مقصد تھا ایک ہی ابجیٹ تھا وہ یہ کہ اہد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں جو نقائص پیدا ہوئے ان نقائص کو ختم کر کے اہد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکریٹ کیا جائے اب اس کی حکمت ببنی آپ نے علی مرتضی علیہ السلام کی حکمت دیکھی وقت کام ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس کے بعد امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی حکمت دیکھی صلح کیا اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی حکمت نظر آئی کیونکہ اس وقت جس طرح میں نے کل بتا دیا کہ ملوکت حیدتناک شکل میں آپ سامنے آگئی تھی ملوکت میں عمر ابن عزیز کا دور بھی ہے مگر وہ حیت اتنی خطرناک نہیں تھی امت کے لیے اتنی ضرر نصار نہیں تھی جو حیت قابل عزیز اور بیض عزیز سامنے آئی تھی امام حسین علیہ السلام اسی احاد کو ریکریٹ کرنے کے لیے جسے ہم اہد نبوی کہتے ہیں مدین سے کوش کر گئے اب اس بحث میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد اولہ شہادت تھی یا مقصد اولہ ولاک قائم کرنے تھی مگر ہر حال میں ہر صورت میں شہادت کا مقصد ولایتی امام قائم کرنے تھی امام حسین علیہ السلام کے بعد اسی مقصد کو حیثن کرنے کے لیے ایک اور حکمت عملی آئی جو امام محمد اباکر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنائی اور وہ دور جس طرح میں نے کل بتا دیا وہ اس فکر کو زندگی بخش گئی امام جعفر صادق اور امام محمد اباکر علیہ السلام کی یونیورسٹی نے اس فکر کو وہ جرہ بخشی جو آج تک قائم دائم ہے پھر امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کی حکمت آئی بہرحال حکمتیں بدلتی گئی جب تک دورے غیبت آ گیا اور پھر ہمارے مجھتے دنے ہمارے فقہ کی قرمانیں ہمارے سامنے ہیں اور مقصد ہی تھا کہ بلاکر ولایت فقی قائم ہو جو جانی شنی امام زمان جلالہ تعالیٰ میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کس کس فقی نے اس میں اپنا رول ادا کیا مگر صورت عملی صورت میں جب اس کو موقع آیا تو انقلاب ایران ہے کل میں نے بتایا کہ اس فکر کو کمزور کرنے کے لئے کتنے حربیں ہوئے جب ایران کا انقلاب آ گیا مختصر کہہ رہا ہوں تو تین حربیں ازمائے گئے پہلے یہ بات کہتی گئی اور جو انقلاب کے زمانے سے گزر رہے تھے ان کے ایران میں یہ بات بکھائیں کہ کوشی کی ہوئی کہ دین اور سیاست الگ الگ ہیں علماء کو فقہ کو سیاست سے کیا گرس حکومت سے کیا گرس آج کل جمہوریت کا دور ہے آج کل لبرزم کا زمانہ ہے آج کل موڈرزم کا زمانہ ہے اس ممبر اور مقصد کا کیا رہو جب اس میں ناکامی ہوئی جب یہ بات اس حرمے سے جب وہ جوانوں کے اذہان کو پریشان نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا حرمہ اپنا ہے اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے اب اسلامی بن گیا مگر یہ جمہوری ہے پارلنڈ بنے گی کانون بنائے گی یہ کہاں سے آگئی یہ کس زمانے کی ہے اس کا موڈر زمانے سے کیا تعلق ہے اب تیسرا حرمہ جو آج شدت کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے اور جس کی طرح میں نے کل توانچ جا دی کیوں ویلائی کا فرقی کو مورد اعتراض کرا دیا جائے کل یہ کو وہ ساری چیزیں ہیں ہمارا تشکل سلا ہے کردہ کے درس کا یہ تسلسل ہے حسینیت کا یہ سارا تسلسل ہے تحریک حسینیت کا امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے لے کر امام خمین علیہ السلام کے بھرمود آتا ہے اعزاد علی کو بپا کرنے کا زبردست زور دیا گیا ہے اعزاد آری خسینی مجالس خسینی جلوس کا احتمام کرنا ہمارے لئے جزیمان ہے مگر کیونکہ یہی انقلاب کا ذریعہ ہے یہی ولایت فقی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے اور اسی فکر سے عالمِ اسلام میں امت میں حاکمتِ الہی قائم ہوگی مخصر کا راہ قاجم صاحب میرے پیچھے دو چیزیں کا عرض کرنا چاہوں گا اس میں بھی جس طرح فرنگی حربے ہیں جلات فقی کے بارے میں وہی حربے حسینیت کے بارے میں پیدا کر جا رہے ہیں آپ جوانوں کو مجھ کو ضبط آرہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں حسینیت کو صرف ایک رسم تو نہیں بنایا جا رہا ہے یہ فکر ہے یہ تحریک ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے اور تیسرے اہم باب جس طرح میں نے کل بتا دی سارے تحریکوں کا ایک ہی تسلسل ہے اور ایک ہی مقصد ہے وہ ہے حیات قمت الہی مگر ساتھ گوئی جسے کہوں گا امت کے جو رکیگنیز سکولز آف تھوٹ ہیں فکہ ہنفیہ فکہ شافی ہمبلی مانتی اور فکہ جعفریہ ان سکولز آف تھوٹس میں یہ امتیاز صرف فکہ جعفریہ کو ہے کہ یہاں اجتحاد کا دروازہ کھلا ہے چار سکول آف تھوٹس میں اجتحاد کا دروازہ تواریخ کے پس منظر میں بند ہوا ہے چھے سدی کے حالات نے اس وقت کے علماء نے فتوہ دے دیا کہ اجتحاد کرنا جائز میں اور وہ تسلسل چڑھ رہا ہے اس سے امت میں جمعود آ گیا اور اس جمعود کو توڑنے کے لئے کئی بار پوشے بھی کہیں کوئی تحریکیں اٹھی محمد عجوہ دا کی جان پہلے محمد عجوہ کی تحریک کی ڈاکٹر اٹھ 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 ڈاکٹر اور سارے عالف پر ملائی سائم ہو جائے تو سام ہر سامنان ہر وقت پر ناکام ہوگا اور یہ بات میں کہہ گوں کہ یہ واقع ہونا ہے کیونکہ امان زمانہ جلال اللہ تعالیٰ اور انہوں کا ظہور کوئی تمثیلی واقع نہیں ہے بلکہ یہ اراد خداوندی ہے یہ واقع ہونا ہے اور جب یہ ظہور واقع ہوگا تو سارے عالم پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی حاکمت الہی قائم ہوگی اور حسینیت علیہ السلام حسین علیہ السلام کا مشن اسی روز پورا ہوگا والسلام علیکم قرآن اللہ تو میں جناب آواز دے رہا ہوں کہ وہ جلدی تشریف لائیں عشور داس خجوریہ صاحب عشور داس خجوریہ اور ان سے درخواست یہ ہے کہ اگر وہ دس منٹ کے اندر ان کا جہاز جو ہے سٹارٹ نہ ہو اور رنوے پہ دوڑنے کے بعد آگے نہ بڑھ سکے تو وہ خود ہی کہہ دیں کہ صاحب میں دس منٹ کے اندر بات نہیں کر سکتا مشور دیہ قائم صاحب دائیس پر اس محفل میں بیٹھے حضرات اسلام علیکم میں آپ کے سامنے جو اپنی زندگی میں سنا سمجھا جاننا اور اس کے بعد جو ماننا وہ اپنے طرف سے رکھوں گا آج حسین ڈے ہے اور حسین ڈے منانے والی کمیٹی جمہو کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ میں پچھلے کم سے کم بیس سالوں سے لگاتار حاجر ہو رہا ہوں کوئی ایک عدبہ رہ گیا ہوں گا انہوں نے جو مقصد اٹھایا ہے کہ انسانیت کو دوسرے طریقے سے ہندو مسلم سکھ سائی سب کو کٹھا کر کے ہی چلنا ہوگا رہنا ہوگا جاننا ہوگا محضب جب دوسری کوئی بھی چیزیں سماج میں جو آتی ہیں اسے کئی لوگ جانتے نہیں لیکن مانتے کئی لوگ مطلب نہیں سمجھتے لیکن کلوارے لے کر بزار میں نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے نہیں لیکن جانتے سب کچھ ان کے بارے تو کوشش ہم جے کر رہے ہیں سماج میں کہ ہر چیز کو جاننا چاہے اس میں ماننے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے اگر چیز نہیں لگتی چھیک تو اس کو پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چیز کو ماننے لیکن ہر چیز کو جاننے ہر پرکریا کو جاننے ہر مذہب کو جاننے ہر جات اور امراضی کو جاننے اور اس میں کیا اچھا لگتا ہے پھر اس کو ماننے میرے خیال میں اس سے انسانیت بنے گا ہم دارہ سے بہت سی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں لیکن ماں باپ کہتے ہیں اس کو ماننو مان لیتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں میرا افتاد کہتا ہے اس کو ماننو ہم مان لیتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جاننے کے لیے سماج کہتا ہے کہ اس کو ماننو چاہے جاننو نہ جاننو اس کو ماننو کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ماننو اس لیے میرے خیال میں ہم بڑی یہ ہے کہ جاننے کی کوشش کام ہے ماننے کی آجت زیادہ ہے اور اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے قتلوں گارت ہو جائے تلواریں چل جائیں گالی نکل جائے انسانوں کے قتل ہو جائیں لیکن مان رہے ہیں کیونکہ بڑوں نے کہا کہ اس کو مانو میں اس کو اسے تھوڑا لگوں میں اسے الگ سوچتا ہوں کہ آدمی نے وہی بات ماننی چاہیے جو اس کو اچھی لگے چاہے سارا سماج کہہ دے کہ یہ ناستک ہے باستک ہے کچھ بھی نام ڈال دے لیکن ماننی وہی بات چاہیے جو اس کو سمجھ لگے اور اس کے دماغ میں لگے کہ لچنگل لگے کہ میں بات سچ ہے اگر یہ بات سچ کی تلاش نہ ہوتی تو آج انسان جنگل کے جھگ سے گلے میں رسے بندے ہوئے تھے پاہوما کڑی تھی تو شاید آج یہاں نہیں پہنچتا کہ وہ سماج کو پورے کو سمجھنے کی کوشش کرتا اس لیے بندے ہمیں جو ہمارے بیڑییں پڑھی ہیں ہمیں توڑنا پڑیں گے آج سماج میں کوئی ایسا پخت نہیں رہا حسین 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 نے لڑائی لڑی انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ دیا انہوں نے راستہ دیا ایک جینے کا اور لوگ اس پر چل رہے ہیں سچائی سے چلنے والے بھی ہیں اور سچائی سے جان بھی رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں اسی طرح اور درموں نے بھی ایسی کوشش کی جان بھی رہے ہیں مان بھی رہے ہیں لیکن پھر مجھے یہاں آخر سمجھ نہیں لگتی کہ آج ہم سب مزموں نے کہا کہ سچ بولو سچ نہیں بولتا کوئی یہ کیا کہا سہار مزم کہتا ہے کہ اپنی کمائی سے بائیو بن جاؤ جسے بائیو سوشل کہا جاتا ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے ایک اپنا تو جینا ہے دوسرے کو جینے کا بھی حق دو وہ کیوں نے دیتے جانتے ہیں کہ کہا ہے کہ حق دینا چاہیے روٹی دینی چاہیے اس کو جینے کا حق دینا چاہیے اسے بولنے کا حق دینا چاہیے پھر ہمارے موں میں پٹیے کیوں لگیتی ہیں ہمیں یہ سمجھنی لگتی ججے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان آج گبرا گیا ہے پرتفی قطرے نہ ہے آج انسان گبرا گیا ہے کہ گلوپل پار میں ہو رہی ہے جمین پکل سکتی ہے پانی آ سکتا ہے آج پالیوشن میں دلی سانس نہیں لیا جا رہا ہے دیکھ دن گاڑی چلاو ایک دن نہیں چلاو ہر چیز سے ڈر رہا ہے پرندوں کو مات مارو کیونکہ جمین گڑ بڑا جائے گی قدرت گڑ بڑا جائے گی انسانوں کا قتل کرنے کو کوئی بھی روٹا جانپروں کے قتلوں کے لئے لڑھائی ہو رہی ہے ہمارے دیش میں بہت ہو رہی ہے ایک جانپر پکڑا چاہے چاہے اس نے ایسے یہاں سے پکڑا ہو سکتا اسے جے سمجھ کر کہ جے مارنے کے لئے لے جا رہا ہے اسے مار کیا جاتا ہے انسانوں کو قتل ہو رہا ہے جانپروں کو بچایا جا رہا ہے پکشیوں کو بچایا جا رہا ہے اس لئے جے سمجھ جو ہے ایک طرفہ جے حسین ڈے پر عمل میں لانے چاہیے ہمیں اور حسین ڈے کا چہیئے کا مقصد ہے جو معلوم ہوتا ہے جس کے لئے انقلاب ہوئے ہیں میں جے سمجھنا ہوں کہ جے جو آج ہمارے جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے آج جمہو کشمیر شوڑ جمہو میں جو ہو رہا ہے جمہو سے شوڑ کر میں جس تحصیل ہیرہ گر سے آ رہا ہوں کٹھوہ سے وہاں جو کش ہو رہا ہے میں تین مہینے سے دہلاک گیا دیکھ کر ماتا ہے کیسی کیسی ساتشیں ہو رہی ہیں آٹھ آٹھ سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں اور پھر اقتہ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے ہیں یہ کون سے مذہب ہے اس لئے میں جیدہ نہ کہتا ہے جیسے آجو صاحب نے کہا آج ضرورت ہے کہ جیس سماج کے ٹھیکے داروں جو پروٹیکل بارڈرز بنائے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے چٹکی کے لیے نہیں ہیں وہ ان کے ہتھیار بیچنوں کے لیے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پیفار آج آئنز ٹریڈ ہے سلطانی پرسینٹ بجٹ دنیا کا آج بارود پر لگ رہا ہے وہ کیوں لگ رہا ہے ہمیں لرہنے کے لیے ہمیں اندر بھی لرہا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی لرہا جا رہا ہے ہمیں جو رکنا ہوگا انسانیت کو پچانا ہوگا جو بارڈرز ان کے بنائے ہوئے ہیں ان کے اپنے لیے نہیں ہیں جو روج اڑتے ہیں اور صبح جا کر پہنگ پہنگ کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں جب دل کرے تو ہمیں جانے کی عزاست نہیں ہے ہمیں بولنے کی عزاست نہیں ہے ہمیں نام لینے کی عزاست نہیں ہے کہ اس دیش کا نام نہ لیا جائے یہ ایسا کیوں ہے ان کے آرمز کا پیپار ہوگا آج انسانیت کے لیے ٹریڈ کھلا ہے ٹیلی فون کھلا ہے ٹی وی کھلا ہے انٹرنیٹ کھلا ہے لیکن ہمیں روکا ہے آپ ماتی جاؤ یہ سیاسی لڑائی ہے یہ ترقی کی نہیں ہے یہ دیویلمنٹ کی نہیں ہے یہ انسان کو نامل دینے کے لیے لڑائی ہے انسان کو انسان سے نامل دینے کی لڑائی ہے آج ہمارے دوسرے دیش میں لگاتار جنتہ چاہتی ہے کہ ہم آپ سے ملیں ہمارے فیس بک پر ٹویٹ پر اپنی باتیں ہوتی ہیں بہت لوگ اچھے شانتی چانے والے ہیں ہم انچانے والے دنیا لیکن روک کے رکھا ہے آج ضرورت ہے انسان جا کے اور جرمن کی دیوار کی طرح لوگ دیوار گرائیں گے تو ہمارے دیوار ٹوٹے گی نہیں تو ان کے کہنے پر نہیں ٹوٹے گی ان کے کہنے پر کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ تو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اس لئے آج آصل میں مقصد جو ہمارا جو ہے کہ ہم انقراب کا نام جو ہے تقدیلی کا نام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیا سماج رچیں نیا سماج جس میں پالیٹک ساتھ کنفنٹریشن اور ہیٹڑ ٹکراؤ اور نفرت کی راجنیتی نہیں بلکہ امن اور انترنیرورتہ کی جنہیں ایک دوسرے پر نیبر ہونے کی راجنیتی کو آگے لائے جائیں ہم نے ایک انترنیرورت ہے ایک قدرت کی طرف سے انترنیرورت ہے ہم ایک دوسرے جب کہہ رہے نہیں سکتے ہیں پاکستان کو سو گال نکال لیں لیکن موسٹ فیور نیشن ٹریڈ میں آدمی پاکستان ہے ابھی بھی ہمارا بیپار سب سے جہرہ اس سے ہوتا ہے کالپرسو میٹو ہو رہے ہیں پہلا چندہ ایکنامک ڈیویلمنٹ کے لیے آدان پردان ہو اپنا پیسہ آدانی بڑانی کا چل رہا ہے ہمیں ملنے نہیں دینا ہے ہم انسان کو انسان نہیں بننے دینا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہم انسانیت کو بچاو کریں انسانیت کا بچاو انسانیت رسولوں سے ہوگا ٹکراؤ کی رائے نیتی کو گھر سے محلے سے شہر سے اور دیش ایک قدم کرنا ہے اور شانتی اور آپس میں انترنیرورت ہے پرداشت کی رائے نیتی کو عمل میں لانا ہے جہیں ہمارا مقصود ہوگا اور شاہم selزیانیت کی قدم processing كائی ذónہ جاؤ روز جز رسول چکاو شبا 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 جاو